سب سے پہلے تو میں آپ کی جو اپ ٹو ڈیٹ کرنٹ جانکاری چاہتا ہوں افغانستان کے بارے میں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ صاحب کوئی کہتا ہے کہ افغانستان نے 90% جو بارڈر ایریاز ہیں ان پر سب سے قبضہ کر دیا ہے ساری جتنی بھی پوسٹ ہیں بارڈر پوسٹ ہیں جو ہی انٹر انٹرنیشنل پوسٹ ہیں ان کے اوپر قبضہ کر دیا ہے پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈرون سے واپس حملہ بھی ہو جاتا ہے اور تالیبان جو لگاتار دوہا ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے وہ چلانے لگتا ہے کہ صاحب دوہا ایگریمنٹ کا وائلیشن ہو گیا تو پہلے ہمیں بریف کریں ایکزیکٹ سیچویشن کیا ہے سر چھوٹے میں اگر بتاؤں تو بات یہ ہے کہ امریکہ گیا نہیں ہے افغانستان سے امریکہ نے اپنے آپ کو reposition کر آئے افغانستان میں دو تین طریقے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہیں پہ ایمفیسائز کرنا اپنا پاور پروجیکٹ کرنا ایک گراؤن ٹروپس ہوتے ہیں جو امریکہ نے ہٹائے ہیں لیکن ائر پاور ابھی بھی امریکہ کے پاس ہے ریپر ہے گارڈین ہے یہ سب ڈرونز ہیں امریکہ کے پاس اپنے فریجٹس ہیں تو جیسے کل پر سو ہی باومنگ ہوئی تھی امریکہ نے باومنگ کری تھی ایک تو یہ چیز ہے کہ امریکہ وہاں سے ہٹے گا نہیں دوسری چیز میں پتا آنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں شانتی کیوں ہے امریکہ میں شانتی اس لیے ہے اتنے سالوں سے چھوڑ کے 9-11 کا واقعہ امریکہ میں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد مینلینڈ امریکہ میں شانتی رہی ہے اس کا یہ بات ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کی شانتی بھانگ کر رکھی ہے امریکہ کو پتا ہے کہ جسے دنیا میں شانتی ہو جائے گی تو امریکہ میں کرنٹی ہو جائے گی اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان دنیا بھر میں کچھ نہ کچھ ڈراما چلتا رہے تو افغانستان میں چلے گا دوسری چیز تیسری بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کردار ہے میں دوبارہ آپ کے ویورز کو سر یہ سمجھانا چاہوں گا کہ پاکستان کا شیپ کچھ ایسا ہے پاکستان چوڑائی میں بہت کم ہے سالے 300-400 کلومیٹر کی ایوریچ چوڑائی ہے پاکستان کی لنبائی بہت زیادہ ہے تو اس کے eastern border پہ انڈیا ہے یعنی پوروی border پہ انڈیا اور پسچمی یعنی western border پہ اس کے پاکستان ہے تو ہر سمجھ وہ چاہتا ہے کہ border اس کا تھوڑا سا width بڑھے کیونکہ اگر آپ کنونشنر لڑائی لڑتے ہیں تو کوئی بھی اپنی زمین پہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ہے یہ زائر سی بات ہے nobody wants to fight on their own land people want to fight in somebody else's land تو اس لیے کشمیر میں آپ نے کچھ کر دیا پنجاب میں آپ نے کچھ کر دیا تو آپ کا جو رسوک ہے آپ کا جو influence ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا کشمیر میں اور پنجاب میں ٹیرزم پہلا کے آپ نے تالیمان شروع کر دی آپ کا افغانستان میں تو آپ نے پاکستان کو ایک قسم سے مطلب not geographically but influence wise آپ نے تھوڑا سا چوڑا کر دیا so that was the پاکستانی concept of strategic depth اب کیا ہوا ہے کہ 9-11 سے پہلے 1989 اور 1999-2000 پاکستان نے اس روڈ پہ 200 کلومیٹر گرفتار سے بڑھائی تالیبان کو سپورٹ کرا مشرف on record ہے پرویز مشرف کہ ان کے special forces جو خود کی مشرف کی regiment ہے اس کے لوگ پیسہ لے کر گئے تالیبان کے لیے لڑنے کے لیے تو تالیبان کے لیے لڑے وہ لوگ so یہ پاکستانی آرمی کا کردار رہا ہے اب کیا ہوا کہ سب کچھ بڑھیا چل رہا تھا پاکستان کا پورا influence تھا انڈیا کا influence zero تھا وہاں پہ لگ بگ zero کرا بر تھا embassy کے اندر لوگ دوبک کے رہتے تھے ہر جگہ تالیبان تالیبان embassy بھی کیا تھا ہمارا کیونکہ تالیبان کا وہاں پہ راجتہ تو ایسا کچھ تھا نہیں اب ہوا یہ کہ 9-11 ہو گیا سر امریکہ باہدگر کو غصہ آیا انہوں نے اپنے بھیجے مسائل اور وہاں پہ ہیلیکاپٹر اور ایرکرافٹ تالیبان بھاگ گیا دو تین دن کے اندر تالیبان نے کابل چھوڑا کیوں وہ بیٹھنے والے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں وہ تو صاحب عورتوں کا گلہ کٹ دیا بچوں کو گولی مار دی ان سب کام میں تیز آنے سب وہ فوجوں سے تھوڑنا لڑتے وہ لوگ تالیبان والے چپکے سے بم لگا دیا کہیں پہ یہ ان کام میں بہت تیز ہے تالیبان اگر آپ بہادر ہیں اور اس طریقے سے ایک ڈٹی بھی لڑائی لڑتے کبھی نہیں لڑتے تو ان کا فائٹنگ بیسکلی ٹیوریسٹ اگر تو ان کا ماملہ لگ ہے تالیبان پاکستان پھر سب کو دھراشا ہی ہو گیا پاکستانی کمنٹ کرنے لگے کہ انڈیا کے کونسیلٹ کھل گئے ہیں اور ہماری ایجنسیز پاکستان کے اندر کچھ کچھ کر رہی ہیں جو بھی ایکس وائز ایز اگر ساجش کی تیوری 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 اب یہ یہ پھر جو بائیڈن نے بولا کہ ہٹاو وہاں سے ہٹ گئے یہ پھر خوش ہو گئے پاکستان والے کی پرانے دن واپس آگئے 1989 کے بعد اب پھر تالیبان چڑھ جائے تالیبان نے چڑھ دیں کی کوشش کری مار پڑی تالیبان نے جھوٹ بول دی 85-90% آفغانستان ہم نے کیپچر کر لیا اگر تم نے کیپچر کر لیا تو آفغانستان کا پریزیڈنٹ کابول بہت بہت جو سب کو پتا ہے نجیب اللہ اسی لیے بیٹھے تالیبان کتنے سر 75,000 ٹوٹل ستر سے لے 75,000 آفغان نیشنل فورس قریب 36,000 لاک کی ہیں تو کسی کا بھی ماننا ہے کہ تالیبان 75,000 لوگوں سے پورے افغانستان جیسے بڑے ملک پر قبضہ کر لے کچھ 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 بڑر ٹاؤن ایک دو چھوٹی موٹی جگہ یہ بیٹھ گیا یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں اور آخری بات جو میں بتانا چاہوں کہ افغانستان ایک الجزیرہ کی ریپورٹ ریپورٹ بڑی انٹریسٹنگ ریپورٹ جیسے کہتی کہ عام آفغان جو تالیمان سے لگا یہ بہت زیادہ حوی ہو رہے ہیں تو ایک عام آفغان نے بھی ہتھیار اٹھالی تالیمان کے خلاف تو یہ صورتحال ہے تو پاکستان جھوڑ بولتا ہے 90% 80% یہ خود ہی اپنے میڈیا میں سر وہ لاہوری والے ہیں لاہور والے میڈیا والے وہ آپ اس میں بات کر رہے پنجاب اپنے پنجابی ایکسنٹ میں جناب یہ ہو گیا ہے اور اس میں یہ بتائیں مجھ کو کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بگرام ائر ویس خالی کر کے جو مغا اس کا چالوں طرف بڑا اس کی ٹھیک لگا امریکہ بات یہ کہ ہم لوگوں کی لیے یہ بڑا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کر دیا گلت کرا صحیح کر امریکہ کہتا ہے ہمارے لئے ہی صحیح تھا ہم پھر رات کے اندھیرے میں آجائیں گے دیکھ امریکہ کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کبھی ایک بات نوٹ کری ہوگی ہماری عام زندگی میں جنگ کی بات نہیں کر رہا عام زندگی میں بات کرتا یا تو جو بہت گریب ہوتا ہے بہت گریب اس میں موریلیٹی نہیں ہوتی یا تو بہت امیر ہوتا اس میں موریلیٹی نہیں ہوتی موریلیٹی is a very middle class subjective term ٹھیک ہے امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے پاس تنا پیسہ ہے اور گریب کو بیچارے کو کیا فرق پڑنا ہے تو امریکہ جو ہے بہت بڑی پاور ہے ہم آپ پاکستان اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بھگرا میرے سے بھاگ گیا کل امریکہ دوبارہ آ جائے گا جی آج ہمارا بند آگ بھلو پھر تالیبان پھر بھاگ جائے گا امریکہ کی میں آسان شبدوں میں کوئی لگا یہ میرا خود کا انالیس ہے انہوں نے بھلو ایسی بات نہیں بھولی مجھ ایسا لگا کہ وہ کہنا چاہرے کہ مار سکتے اس لئے ہم نے مار دیا we could kill Saddam Hussain so we killed him اور آپ نے کیا کر لیا اگر اپنے Saddam Hussain کو مار لیا ہم دوارہ مار دیں وہاں پہ جا کے that is the truth of the world sir america بھاگ آگ you quite right actually ابھی تو آپ نے کائس لی مجھ دھیان آگیا ایک کسی نے flow chart بنائیا ہے how america behaves internationally اور ان کا flow chart بڑا simple ہے اگر آپ کے پاس oil ہے اور nuclear power نہیں ہے تو یا تو آپ client state بن کے لئے یا پھر آپ کو there will be a coup اور you will be there will be a regime change اور regime change کا خیل خیل کے رہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس nuclear power ہے تو پھر آپ سے وہ سمل کے رہیں گے اس لئے بار بار کہتے پاکستان کو ایسا کیوں نہیں کرتے پاکستان کو ان کا جو flow chart ہے اس میں پاکستان nuclear power دکھتا ہے تو اس لئے پاکستان سے سمحال کے رہتے باقی تو ان کا interest ہے جہاں ان کا strategic interest ہوگا وہاں جو ٹھیک ہے جو کے لئے پاکستان کے پاس نیوکلیر power تھا انہوں نے ایسا فسائے فی ٹی ایف میں ایم کے لونز میں ایسا فسائے ہے کہ اب دو چیزیں تھی پاکستان کی جو پاکستان کو بڑا گھمن تھا ایک اپنی geostrategic location اور ایک اپنا نیوکلیر ویپن اور دونوں ان کی گلے کی ہڈی بن گئے آج کی تاریخ میں پاکستان کی جو strategic location کی وجہ سہی تو heroin اور کالشنکوف کا کلچر ہوا پاکستان میں سر it is because of nuclear weapons Pakistan it is become from a client state to a pariah state ان کا الگ خراب ہے پاکستان کی سر وہاں پہ سڑک کے آمد بھی چیخ نکل گئی اور امریکہ کرتا رہے گا ہاتھ مروڑتا رہے گا جب تو وہ ہاتھ میں آ جائے یہ ہوگا بھی وہ تو دکھ رہا ہے state bank of Pakistan کو IMF نے ایک طرح سے take over کر لیا جب آپ reserve bank جو ہے وہ ہی سیف ہے ویسے بھی وہ commercial loans ہی دیتے ہیں وہ تو international loans دیتے نہیں وہ commercial loans ہی دیتے ہیں تو وہ تو ان کی استطیق اس کے قارے سے ہے اب تھوڑا سا اسی میں اور استطیق ہے اس کے قارے میں بگرام ائر بیس تو چھوڑ دیا امریکہ نے ابھی کون سے اور ائر پاکستان سے سر پاکستان کا کوئی کہی نہیں سکتا کیونکہ امران خان نے بول دیا absolutely not اچھا اس بیچارے کو کوئی اتھورٹی نہیں ہے ہاں یا نہ کہنے کی امران خان 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 جیسی بنا رکھی ہے آج کل زوم میں یا سکائپ میں آپ بیگراؤن چینج کر لیتے نی اپنا پیڑ پتے لگا لیتے امران خان خان اس کو دیگوریٹی پر سکتا اپنی باجوہ صاحب نے ابھی تک نہیں بولا absolutely not باجوہ نے کچھ نہیں بولا اس کے بارے باجوہ پاکستان کا کمر جاوید واجوہ چیف آمی سٹاپ اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا چپ 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 بیٹھا اور ہو نہ ہو کیونکہ دس سال کے بعد پاکستان نے ایر بیس دیئے تھے افغانستان بلوچستان ماف کیجئے پاکستانی کو پتا تھوڑنا تھا ہمارے ڈرون ناملے ہو رہے ہیں کہ یہی سے ڈرون ٹھوڑ ٹھوڑ بگل والا بیس رات کو جو ڈرون ہو یہی سے ڈرون تو ان کو کئی سال تک پتا نہیں لگا سر تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کسی کونے سے امریکن فائٹرز ٹیک آف کر رہے ہوں یہ اپنے دیکھئے یہ ان کے پاس کیا ہے سر دینے کے لئے آپ بتائیے نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں سر ان کے پاس نہ سوفٹوئر ہے نہ ان کے پاس ہارڈوئر ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس کچھ ان کے پاس صرف زمین ہے زمین کے علاوہ یہ چائنا کو کیا دے رہے چائنا اتنے بلین ڈالر لگا رہا پاکستان نے چائنا کو کیا چائنا نے پیسے لگا دیا پاکستان کے پاکستان صرف اپنی زمین دے سکتا پاکستان موٹر ویز مورگیج کر دی پاکستان ائرپورٹ مورگیج کر دی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز گر بھی رکھ دیا پی آئیے کو سارے جہاز ساری بلڈنگ سارے ایسا سے گر بھی رکھ دیا بچوں کے پارک پھلنے ایف نائن پارک سواماباد میں پاکستان پھر کہتا انڈیا ساجش کر رہا ایسی بات کرتے ہیں عجیب ہو گریب تو کہنے کی بات آج پاکستان ایر بیس دی ہوسکتا دیے بھی ہوں گے ان لوگوں نے پورا سکتا دیوں عمران خان کو پتا بھی نہیں ہوگا جب ایر کارگل میں اٹیک کر سکتے سر بین نواز شریف کو بینا پتا بیش کھو سکتے سکتے آئیے آئیے that is entirely possible I agree with you completely